بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل میزنگ ریسپی آج میں آپ کے لیے گھڑ والے چاولوں کی ریسپی لے کر آئے ہوں میں آپ کو بتاؤں گی اکثر لوگ کے چاول جڑے جڑے سے کیوں ہوتے ہیں حلوہ کیوں بن جاتے ہیں چاولوں کو بوئل کیے بغیر ہم کیسے بنا سکتے ہیں کونسی ٹیکنیس ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے کونسی گلتیاں ہیں جو نورملی لوگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ سبھی باتوں کے بارے میں ڈسکشن ہوگی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے گھڑ لیا ہے جس کو میں دو کر استعمال کروں گی خوبصورت کڑا ہی لی ہے اس میں میں ایڈ کروں گی چار کٹوری پانی کے یہاں پر ہماری دو کٹوری چاولہ ہے تو اس وجہ سے ہم چار کٹوری پانی شامل کریں گے ڈبل پانی جائے گا اس میں یہ پانی نیم گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں چار سو گرام گھڑ ایڈ کر دیں گے اگر آپ چاہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز بھی بنا کر ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز بنا لیے ہیں کیونکہ یہ پانی میں جاتے ہی گھل جائے گا یہاں پر ہمارے پاس ایون تہائی کپ لیں گے گی اگر آپ چاہے تو کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ اس میں جائے گا یہ ہمارے پاس ناریل مطلب کے گری خوشبو پیدا کرنے کے لیے یہ ہے ہمارے پاس کشمش تین سے چار چھوٹی الائچی جائیں گی اگر آپ کے پاس بڑی ہیں تو دو ایڈ کر دیں ان سب چیزوں کو اچھے سے دو کر استعمال کیا کریں یہاں پر ہم اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور ڈکن لگا کر چھوڑ دیں گے بوئیل آنے تک کا انتظار کریں گے یہاں پر دیکھیں ہمارے پانی میں عبال آ چکا ہے دیکھیں ہمارا جون سا گھوڑ ہے وہ اچھے طریقے سے پانی میں حل ہو چکا ہے اگر آپ کو لگے کہ اس میں کوئی کیرک وغیرہ ہے تو آپ اسے چھان بھی سکتے ہیں ہمارا گھوڑ صاف ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو نہیں چھانا ہے اب ہم اس میں کر دیں گے ایڈ رائس جس کو میں نے اچھے طریقے سے دو کر بگو کر رکھا ہوا تھا اگر آپ سے یہ ریسپی سے نہیں بن رہی تو آپ سیلا چاولوں کی بھی ریسپی بنا سکتے ہیں اچھا یہاں پر اہم بات چمچ دیکھ لیں میں کس طرح سے گھما رہی ہوں آپ نے چمچ کو آہستہ آہستہ سے چلانا ہے زیادہ نہیں چلانا ورنہ تو ہمارے چاول جون سے ہے وہ ٹوٹ جائیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ڈکن لگا کر پانچے سے منٹ کے لیے پکائیں گے اور یہاں دیکھیں ہمارے چاولوں کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو رہا ہے یہاں ہم ہائی فلیم کر کے چاولوں کا پانی ہے اس کو ہم ڈرائے کر لیں گے اس دوران اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کینڈلی میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں اب اس کے اوپر دم لگا دینا ہے نیچے موٹا سا توہ رکھ دیں گے جس پر روٹیاں بناتے ہیں اوپر اس طرح سے رمال کو اردگرد ڈکن کے لے بیٹھ دیں گے تاکہ جو اس کی سٹیم ہے وہ باہی نہ نکلے تقریباً چودہ سے پندرہ منٹ دم دینا ہے اور چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ماشاءاللہ دیکھئے ایک ایک چاول کا دانہ آپ کو الگ الگ نظر آ رہا ہوگا ایسا کیونکہ ہم نے سبھی پوائنٹ کو اچھے سے فولو کیا تھا دیکھئے ماشاءاللہ اس کا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے آپ بھی اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے بھی گڑھ والے چاول بہت اچھے بنیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگیا اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیں یہاں ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ